علماء کہتے ہیں یہ جو جانور ہیں کتے ہیں بلیاں ہیں گدے ہیں خنزیر ہیں اللہ کے ہاں یہ بھی تسبیح کر دیں اور واقعی قرآن کے ارشاد ہے وَإِمْ مِنْ سَيْنِ اللَّهِ يُسَبِّعُ بِحَمْدِي ہر چیز اللہ کی تسبیح کر دی ہے تو ہمارے اہلاللہ جو خانکاہوں والے شیوخانِ طریقت جن کے کشف مشہور ہیں انہوں نے لیکھ کہ جانوروں میں گدے کی بھی ایک تسبیح ہے کتے کی بھی ہے اور خنزیر کی بھی ہے اور کہتے ہیں وَيَقُولُkeyَ الْحِمَارُ الْحَمْدُلِلَّہِ الَّذِي جَعْلَنِي حِمَارًا گدے کی تسبیح یہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ تیرے شکر ہے تو نے گدہ بنایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي قَلْبًا مجھے کتہ نہیں بنا اور کتے کی تسبیح یہ کتا کہتے ہیں وَيَقُولُ الْكَلْبِ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي جَعْلَنِي قَلْبًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي خِنزیرًا اللہ ترہ شکر تُو نے مجھے کتہ بنایا خنزیر نہیں بنایا خیر پور صوبہ سندھ کے غیورو ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا میں خنزیر کی تسبیح پڑھنے لگاؤں وَيَكُولُ الْخِنزیر الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعْلَنِي خِنزیرًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي تَارِقَ السَّلَا کہا رب تیرا شکر تُو نے خنزیر بنایا بے نمازی نہیں منایا اندازہ لگائیں ہم نماز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے میرے ساتھیوں خنزیر سے بھی بتر عمل ہے نماز کو چھوڑ دیں ہم نماز نہیں چھوڑیں